اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ کا خیریت سے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا پچھلا لیکچر پسند آیا ہوگا آئیے آج سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم نے مضمون کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور تمام مسلمانوں کے رہنما ہے تمام کائنات کے جانداروں کے لیے ایک آلہ نمونہ ہے آئیے ان کے زندگی پڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مضمون کے تعارف میں شیر لکھا ہے تو شیر ہے وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر اس شیر کو ادا کرتا ہوں وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں اس کے بعد ہے بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اس کائنات کو بنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے پروردگار تمام چیزوں کے رازق اور تمام کائنات کے خالق ہیں اس کے بعد ہے جی یہ جو میں نے لفظ ہیں کے بعد یہ علامت لگائی ہے اس کو کہتے ہیں ختمہ یعنی کہ انگلیش میں آپ جب کوئی بھی سنٹنس کا اختتام کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ علامت استعمال کرتے ہیں فل سٹاپ یعنی کہ ڈاٹ تو اردو میں اگر آپ نے ڈاٹ لگانا ہو تو وہ ایسے لگاتے ہیں اور اس کو اردو میں کہتے ہیں ختمہ اس کے بعد ہے بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے یہ دنیا میں ایک جگہ کا نام ہے تو اس کا شہر مکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں پہ کعبہ شریف ہے یہ اس شہر کی بات ہو رہی ہے مکہ معظمہ اس کے بعد ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فادر یعنی کہ باپ یعنی کہ والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ یعنی کہ مدر کا نام حضرت آمنہ تھا جن کو آپ آمنہ بی بی کے نام سے بھی ہم نے کئی ناتیں ایسے سنی ہیں جہاں پہ یہ لفظ آتا ہے یہ نام آتا ہے آمنہ بی بی یا حضرت آمنہ اس کے بعد ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا یعنی کہ گرینڈ فادر جو آپ کے والد کے بھی والد ہوں ان کو کہتے ہیں دادا جیسے دادا ابو تو انہی کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا اب یعنی کہ ہمیں آج یہاں پہ پتا چلا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد تھا یہ آپ کے دادا مبارک نے رکھا ٹھیک ہے بیٹا جیسے کہ آپ کا نام کوئی آپ کی پھوپی رکھتی ہیں آپ کے والد رکھتے ہیں آپ کے دادی اممہ رکھتی ہیں آپ کے چچا رکھتے ہیں یا آپ کی والدہ رکھتی ہیں تو یہ ایسے ہی ان کا نام آپ کے دادا نے آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے آپ کے والد آپ کے والد وفات پا چکے تھے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی جب آپ کی برت ہوئی تو اس سے چند مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فادر یعنی کہ حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے یعنی کہ اس دنیا سے وہ چلے گئے تھے وہ اس دنیا سے کوچ فرما گئے تھے وہ رہلت فرما گئے تھے تو ان تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے اس کے بعد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چھے برس ہوئی یاد رکھئے آپ نے لفظ چھے سکس ایسے لکھنا ہے کئی جگہ پہ آپ کو لفظ چھے جو ہے وہ یہ بڑی یہ کے بغیر ہی ملے گا وہ غلط ہے ٹھیک ہے تو آپ نے لفظ چھے سکس کو ایسے لکھنا ہے جب آپ کی عمر چھے برس یعنی کہ سکس برس سکس ایئرز جب آپ کی عمر چھے برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ حضرت آمنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئی یعنی کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی وہ بھی اس دنیا سے کچھ فرما گئی اس کے بعدہ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم سے ابھی سمبل بھی نہ پائے تھے کہ آپ کے دادا مبارک بھی اس دنیا سے چل بسے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو آپ کی مدر کے جانے کا غم تھا وہ ابھی نکلا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا مبارک بھی اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کو پھر ان کی کمی بھی محسوس ہوتی تھی آپ کو ان کا غم بھی کھاتا تھا تو ان تمام غموں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا اب آپ یہاں تک دیکھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کتنا کٹھن رہا ہوگا پھر بھی انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تو ہمیشہ انہوں نے اچھا کیا اور صرف اچھا ہی نہیں کیا بلکہ دنیا کے لیے تمام انسانوں کے لیے تمام جانداروں کے لیے رحمت العالمین بنے اس کے بعد ان قریبی رشتوں کے چلے جانے کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا اور حضرت علی کے والد یعنی کہ یہ ایک ہی پرسن کی بات ہو رہی ہے ایک ہی شخص کی بات ہو رہی ہے وہ کون ہے حضرت ابو طالب نے اٹھایا یعنی کہ آج یہاں پہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی آپس میں کزن تھے یعنی کہ چچیرے بھائی تھے تو یہاں پہ حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب نے اٹھایا یعنی کہ آپس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کی مدر کے انتقال کے بعد آپ کے دادا بو کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا زیمہ یعنی کہ کفالت کا زیمہ حضرت ابو طالب نے یہ بعد میں آپس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیمہ اٹھایا اس کے بعدہ جی آپ کے خصائص آپ کے خوبیوں کی بات کی جانے لگی ہے کہ آپس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی آدات کے مالک تھے تو یہ باتیں اس پیراگراف میں کی جانے لگی ہیں تو یہاں پہ ہے آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا دیتے تھے کہ آپ کبھی کیونکہ آپ کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے یعنی کہ لوگوں کے پاس جو بھی ان کا قیمتی سامان ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا دیتے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا جو سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کبھی بھی تھوڑا سا بھی نہیں لیں گے ان کی اجازت کے بغیر یا جب تک وہ اس بات پر راضی نہ ہوں تو انہیں اس بات کا پتا تھا کہ رسولﷺ ان کی چیز کی حفاظت کریں گے اور نہ ہی صرف ان کی چیز کی بلکہ ان کے راضوں کی بھی یاد رکھئے امارت میں خیانت صرف چیزوں میں ہی نہیں ہوتی بلکہ رازوں میں بھی ہوتی ہے دوستی میں بھی ہوتی ہے یا کہ جذبات میں بھی ہوتی ہے تو انسان کو کسی بھی لحاظ سے خیانت نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی چیز میں اپنی پوری زندگی میں خیانت نہیں کی اس کے بعد ہے بیٹا اس کے بعد ہے جی انہی صفات ہوتا ہے صفت کی جمع صفت کہتے ہیں خوبی کو یعنی کہ قوالٹیز انہی قوالٹیز کی بنا پر انہی قوالٹیز کی بیس پر انہی قوالٹیز کی وجہ سے انہی صفات کی بنا پر آپ کو مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اب یہاں پہ ہمارے سامنے تین سے چار الفاظ ہیں لفظ نمبر ایک مکہ، صادق، امین اور لقب سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مکہ سعودی عربیہ کا ایک شہر ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک یعنی کہ کعبہ شریف ہے اس کے بعد صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا صادق کہتے ہیں جو سچ بولتا ہو سچ بولنے والا امین امانتوں میں خیانت نہ کرنے والا یعنی کہ امانتدار ٹھیک ہے بیٹا تو اس کے بعد ہے لقب لقب کہتے ہیں ایسا نام جو معاشرے میں سوسائٹی میں کسی اچھی خوبی کی بنیاد پر مشہور ہو جائے جیسے کہ کوئی شخص بہت ہی کیرنگ ہو کوئی شخص قوم کا اچھا اور کہہ کہتے ہیں برا سوچنے والا ہو قوم کے بارے میں اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہو قوم کے وہ بتائے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور قوم کے لیے اچھے فیصلے اور بہترین فیصلے کرے تو جیسے کہ آپ نے فاطمہ جناہ کے ساتھ مادر ملت کا لقب استعمال کرتے ہیں تو ایسا نام جو معاشرے میں کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے اس نام کو لقب کہتے ہیں تو آپ کو لوگوں نے آپ کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین یعنی کہ سچے اور امانتدار یہ لوگ آپ کو عزت سے کہتے تھے صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا جب آپ کی عمر چھے برس ساری جب آپ کی عمر پچیس برس ہوئی تو آپ کی شادی مکہ کی ایک مالدار اور نہایت ہی نیک خاتون سے ہوئی جن کا نام حضرت خدیجہ تھا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مبارک پچیس سال کی عمر میں ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ میں ہی رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ایک نہایت ہی مالدار یعنی کہ بہت زیادہ رچ ایک خاتون تھی ایک فیمیل تھی جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنا کہ آپ بہت زیادہ صادق اور امین ہیں تو انہوں نے اپنے ایک غلام آمیر بن فہیرہ کو آپ کے ساتھ بھیجا کہ ان کا غلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت کی غرض سے دوسرے علاقوں میں لے جائیں اور جب آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال بیج کے واپس آئے اور انہیں حساب دیا اور جو بھی ایکونومی کلی ان کے ساتھ جو باتیں تھی وہ کی تو انہیں پھر اندازہ ہو گیا کہ وہ پہلے سے زیادہ منافع ہوا تھا تو انہوں نے پوچھا آمیر بن فہیرہ سے کہ یہ اس دفعہ کیا بات ہے تو ان کے غلام نے بتایا کہ اس دفعہ ساتھ محمد گئے تھے اور وہ صادق اور امین ہیں اور انہوں نے آپ کے مال میں بالکل بھی خیانت نہیں کی اور یہ باتیں حضرت خدیجہ کو اتنی زیادہ پسند آگئیں کہ حضرت خدیجہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک کہہ کہتے ہیں دوست کے ہاتھ جن کا نام نفیسہ تھا ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بجوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے شادی یا نکاح کر لیں تو اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ اکثر غارِ ہرہ میں تشریف لے جاتے اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں تنہائی میں رہنے کے لیے غارِ ہیرہ میں چلے جاتے ہیں یہ مکہ میں ایک پہاڑ میں ایک غار ہے غار کہتے ہیں چھوٹا سا پہاڑ کے اندر چھوٹا سا راستہ ہو یا چھوٹی سی جگہ ہو رہنے کے لیے جہاں پہ دو یا تین انسان ہارلی بیٹھ سکے یا کھڑے ہو سکے تو تھوڑا سا سراخ سا جس میں انسان آرام سے گز جائے اس جگہ کو غار کہتے ہیں تو غار میں آپ تشریف لے جاتے چلے جاتے اور وہاں پہ آپ پہ پہلی وقت ہی نازل ہو یعنی اللہ تعالی نے اپنا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنا پیغام غارِ ہیرہ میں بھیجوایا اور جو کہ سورہ الگ تھی اس کی پانچ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالی کا پیغام اس دنیا میں جب تک انبیاء آتے تھے تب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ تمام انبیاء تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے تھے اور یہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی یعنی کہ غارِ حرامِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وہی نازل ہوئی تھی اسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اے محمد میں نے تمہیں اپنا آخری نبی چل لیا ہے تو اس کا مفہوم یہ تھا اس کے بعد ہے بیٹا نبوت ملنا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول یا نبی ہونے کے عہدے پر فائز کرنا اس کے بعد ہے جی اس دور میں عرب عرب یعنی کہ جہاں پہ عربی بولی جاتی ہو اس جگہ کو اس خطے کو عرب کہا گیا جس میں سوجی عربیہ آجاتا ہے قطر ہے یو اے ای ہے امان ہے تو یہ تمام خطے کو عرب کہا گیا ہے تو اس دور میں اس عرہ میں اس وقت میں اس دور میں عرب معاشرے کا بہت برا حال تھا وہ جہالت کے گھپ اندھیروں گھپ کہتے ہیں بہت ہی زیادہ گھپ اندھیروں بہت ہی زیادہ اندھیروں میں کونسے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے یعنی کہ جہالت کے اندھیرے یعنی کہ لوگ تہذیب کو محذب ہونے کی جو اصاف ہوتے ہیں اس کو بلکل اور بہت ہی برے طریقے سے بھول چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں یعنی کہ کفار کو آکے تہذیب یافتہ بنایا ان کو بتایا کہ انسان کو کس مقصد کے تہذینہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ تمام مقاصد اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکے بتائیں اس کے بعد ہے بیٹا وحی نازل ہونے کا واقعہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سنایا یعنی کہ غارِ حرہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا تھا اس کو وحی کہا گیا ہے تو وہ پیغام سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ یعنی کہ آپ کی جو پہلی وائف تھی ان کو سنایا ان کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہترین سلوک بہترین سلوک کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی دوسروں سے اپنا رویہ رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلوک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ رکھا اس کی بنیاد پر اور آپ کے کردار یعنی کہ آپ کی شخصیت پر آپ کی پرسنیلٹی یعنی کہ حضرت آپ نے اپنے بہترین سلوک اور کردار سے چند سالوں میں عرب کی کائی پلڑ دی کائی پلڑ دی کا مطلب ہوتا ہے کہ بلکل ہی اس کا نظام بدل دیا اس کو چینج کر دیا تو یعنی کہ جو بھی جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے لوگوں کی آداد تھی ان کو 180 کے انگل سے ان کو بلکل ہی بدل دیا بلکل ہی تبدیل کر دیا اسی دور میں اسی دوران آپ کو کفار سے کئی جنگیں بھی لڑنا پڑی یعنی کہ کفار کہتے ہیں کافر کی جمع کو کفار کہتے ہیں کافر یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانتا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو اس کو ہم کافر کہتے ہیں کافر کی جمع کفار یہ کاف یہ فے کے اوپر شد ہے کاف کے اوپر پیش ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو کفار کرنا ہے اسی دوران آپ کو کفار سے کئی جنگیں جنگیں یعنی کہ جنگیں جنگ کی جمع ہے جنگ کہتے ہیں وار ٹھیک ہے تو جنگیں بھی لڑنا پڑی اور آخر آپ نے مکہ فتح کر لیا فتح کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا نظام وہاں پہ رائج ہو گیا لوگوں کو آپ کی بات ماننا پڑی لوگوں نے آپ کی جو آپ کی وحدانیت تھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس وحدانیت کو لوگوں نے مان لیا اگری ہو گئے ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ پر درود بھیجتے ہیں اس کا یہ قطعی مطلب نہیں اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ہماری دعا اور درود کے محتاج ہیں یعنی کہ وہ نیڈی ہیں یعنی کہ ان کا ان کے بغیر گزارہ نہیں ہے وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر جتنی بھی رحمت نازل ہو رحمت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ پر جتنی بھی رحمت نازل ہوگی اتنی ہم پر بھی رحمت تقسیم ہوگی یعنی کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر درود و سلام بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے اوپر رسول صلی اللہ پر جتنی رحمت نازل ہو اتنی ہی رحمت ہمارے اوپر بھی نازل ہو ہمارا گائی گئی ذمہ داری نبھانے کے بعد گیارہ ہجری کو خالق حقیقی سے جاملے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 گیارہ ہجری کو ہوا ہجری یعنی کہ ہجری ایک کلنڈر ہے یعنی ایک تاریخ لکھنے کا ایک طریقہ ہے جیسے کہ عیسوی اور جیسے کہ ہجری اس بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور سے لے کتنے سال ہو گئے ہیں جیسے کہ ہماری انگریزی تاریخ چلتی ہے ہماری ہجری تاریخ بھی ہے ہجری کیلنڈر ہوتا ہے حضرت اکرم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سال میں ہجرت کی اس سال سے لے اب تک کتنے سال ہو چکے ہیں اس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آج کل کوئی چودہ سو چالیس پلس ہی چل رہا ہے یعنی کہ فورٹین فورٹی سری چل رہا ہوگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا روزہ مبارک مدینہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں یعنی کہ آپ صلی اللہ وہ انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا جو نبوت کے عہدے پر جن کو فائز کیا آپ صلی اللہ آخری ہے آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا اور ختم نبوت کا لیبل آپ پر لگ چکا ہے اس کے بعد آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو دنیا وآخرت میں کامیابی ہوگی یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو ماننے والے جو ہیں ان پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں کامیابی ہوگی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو انہوں نے کہا اس کو پورے من سے مانتے ہیں تو اس کے بعد آخر میں میں ایک شیر لکھا ہے اسی جو میں نے مضمون کا جو عنوان تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ان کے نقش پا پہ نظر ہے کتنا آسماء اپنا سفر ہے جس منزل کے ہم ہیں راہی اس کا راستہ جگمگ جگمگ میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا چلوں ان کے نقش پا پہ نظر ہے سوری یہاں پہ نقش لکھنا تھا ہاں جی ان کے نقش پا پہ نظر ہے کتنا آسماء اپنا سفر ہے جس منزل کے ہم ہیں راہی اس کا راستہ جگمگ جگمگ تو بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میراج کا لیکچر پسند آیا ہوگا آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا تا کہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے بہت شکریہ